دوستوں اس دنیا میں کوئی ایسا مقام یا منزل نہیں ہے جو انسان کی پہنچ سے دور ہو بل گیٹس، اسٹیو جوب، مایکل جیکسن، سچن تندلگر، نیلسن منڈیلا آج جتنے بھی سفل اور اتحاس کو بدلنے والے لوگ اس دنیا میں ہوئے ہیں کیا آپ جانتے ہیں ان سبھی کی سفلتہ کا راز کیا ہے؟ اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو انت تک دیکھیں اور بتائی گئے ہوئی چیزوں کو جذب کر لیں اپنے اندر سمالیں اور دیکھیں آپ کو سفل ہونے سے کوئی روک نہیں سکتے یہ سبھی لوگ الگ الگ جگہوں سے آ کر الگ الگ چھتر میں سفلتہ کے نئے شیر سے ثابت کرنے والے لوگ ہیں لیکن ان سبھی کی سفلتہ کے پیچھے ایک ہی کاران ہے اور وہ یہ کہ یہ سبھی ویکتیوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا بلکہ انہوں نے اپنے مند میں یہ ٹھان لیا کہ اسے صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور میرا اس دنیا میں جن بھی اس کام کو کرنے کے لیے ہوا ہے یہ وشواس ہے یہ وشواس فولات پیدا کرتا ہے یہ وشواس چمتکار پیدا کرتا ہے ان کے اسی وشواس نے انہیں دنیا کے سفلتے لکھیوں میں بدل کر رکھ دیا اور اسی سوچ کی طاقت کے دم پر پوری دنیا میں ایک بار پھر سے اس سچ کو ثابت کر دیا کہ انسان جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے بس ضرورت ہے ایک درن سوچ کی ایک ارادے کی اور کبھی نہ ٹوٹنے والے حوصلے کی دوستوں اگر آپ نے بھی کچھ مقام یا لکش اپنی زندگی کے لیے بنایا ہے تو بینا کچھ سوچے سمجھے بینا کسی کی سنے اس لکش کو اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے پوری شدت سے جڑ جائیے اپنی پوری انرجی کو جھوک دیجئے کہ کائنات میں اگر کوئی چیز پانی ہے کوئی محبت ہے آپ کی تو وہ یہی آپ کا مقصد ہے یہی سفلتہ کا وہ آیام ہے من میں نشت کر لیجئے کہ جب تک میں اس لکش کو حاصل نہیں کر لیتا تب تک میں رکوں گا نہیں میرے پیر تھکیں گے نہیں توڑ دو مجھے لیکن میں رکوں گا نہیں دوستوں یاد رکھیے گا کہ دنیا کے سفلتم لوگوں کے جو انبھو ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ سنگھرش آپ کو روک نہیں سکتے سنگھرش ہمیشہ انہی لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو کبھی ہار نہیں مانتے جو ہار مان کر بیٹھ جاتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں اور جو بہترین ہوتے ہیں ارادے کامیاب ہوتے ہیں جن کے وہ ہمیشہ سنگھرشوں میں ہی نکر کر پہنچتے ہیں کسی بھی مقام کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو صرف دو ہی چیزیں چاہیے پہلا درن ارادہ اور دوسرا کبھی 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 نہ ٹوٹنے والی حمد never never give up دوستوں جب بھی سنگھرش کے راستے میں آپ کا حوصلہ ٹوٹے تو اس سمیں آپ اپنے آپ کو اکٹھا کریے اور اپنے اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے جو آپ کے اندر وہ آگ پیدا کر دے کہ آپ کے لڑکھڑاتے ہوئے پیر تبارہ اپنے راستے پر چلنے لگیں آپ کے اندر کا فولاد اُبلنے لگے اور آپ اپنی کامیابی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کے لئے تیار رکھیں یاد رکھئے گا جن میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے ان کے پیچھے ایک دن کافلہ ہوتا ہے دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو دنیا کے انصار خود کو بدل دیتے ہیں اور دوسرے وہ جو خود کے انصار دنیا کو بدل کے رکھ دیتے ہیں چننا آپ کو ہے کہ آپ کیسے چلیں گے اور اس کے لئے ہتھوڑوں کی چوٹ ملے گی آپ کو سنگھرش ہوگی تکلیف ہوگی پر میری سب لائن کو یاد رکھنا کہ زندگی زینہ آسان نہیں ہوتا زندگی زینہ آسان نہیں ہوتا بینہ سنگھرشوں کے کوئی مہان نہیں ہوتا اور جب تک نہ پڑے ہتھوڑے کی چوٹ پتھر بھی بھگوان نہیں ہوتا اوبالو اپنے خون کو اور اس چوٹ کا ویلکم کرو کہ ہاں یہ میرے نرمار کی پرکریہ ہے ہاں میں آ رہا ہوں دنیا اپنی کامیابی کو لے کر آؤ اور میری چمک کو دیکھو سنو سمجھو اور میری مہانتہ کا گرگان کرنے کے لئے تیار رہو اور اگر یہ کوئی کر سکتا ہے تو آپ اگر یہ جذبہ کسی کے اندر ہے تو آپ کے اندر اپنے اس خون کو اوبالنے دیجئے اپنے اس رومانچ کو بڑھنے دیجئے کوئی بھی دنیا کی ایسی مشکل نہیں ہے جو آپ کو توڑ سکے ہارا سکے روک سکے لیکن آپ چیتنے کے لئے بنے